اسلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ و اچھے چینٹرز اینٹیک یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ کا اوستو اضافہ ساجی ریکھنے ویڈیو ہے ساتھ آپ کی خدمت میں آج رہا جی دوستو آج کی ویڈیو انتہائی جو ہے وہ امپورٹنٹ ترین ہے کافی زیادہ جو ہے اہمیت کی حمل یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ نے یہ ٹاپک جو میں آج آپ کو کچھ بتانے کیا جو اپنا علم تھوڑا سا شیئر کرنے کی کوشش کروں گا تو اس میں ہم جو بات کریں گے وہ ریگولیٹر کے بارے میں ہوگا یہ دنیا کا ایک اہم مسئلہ ہے پی سی پی میں ریگولیٹر کافی زیادہ اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتا ہے بہت بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ اس ریگولیٹر کے بارے میں جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کر رہی ہیں تو اس میں ایک پرابلم جو ہے وہ آتی ہے ریگولیٹر کریپنگ یعنی ریگولیٹر کریپ کرنا شروع کر دیتا ہے میں بتاؤں گا کہ ریگولیٹر کریپ ہے کیا چیز یہ کس بلا کا نام ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہی التماس کرتا ہوں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے کیونکہ میں ایسی ویڈیو لے کے آتا رہا ہوں کیونکہ جیسے ہی ویڈیو اپلیٹ کروں آپ کے پاس اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ پہنچ سکے اور آپ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے سب سے پہلے میں بتاتا ہوں آپ کے ایکسپیرینس میں بھی ہوگا اگر آپ پی سی پی یوزر ہیں آپ جو ہے وہ رات کو یا دن کو جیسے بھی پی سی پی جو ہے وہ زیرو کرتے ہیں فیفٹی یارڈ پر آپ نے اپنی گن کو زیرو کیا کافی اچھا جو ہے وہ ریزلٹ ملتا ہے آپ کو لیکن جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں گن پہلے لوڈ کر لیتے ہیں جانے سے پہلے لوڈ کر لی جب اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں جو شکار ملتا ہے وہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے دو گھنٹے بھی اکثر لگ جاتے ہیں ہمیں جو ہے وہ کوئی پرندہ کو جانور نہیں ملتا شکار کے لیے جب کہ ہماری گن جو ہے وہ لوڈ رہتی ہے جب ہمیں پرندہ ملتا ہے ہم شوٹ کرتے ہیں حالانکہ ہم نے گن زیرو کی ہوتی ہے جب ہم شوٹ کرتے ہیں تو وہ مس ہو جاتا ہے ہم بہت زیادہ پرشان ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے گن بھی زیرو کی سب کچھ ہو کے ہے لیکن پھر بھی پھر ہمارا بلیم آتا ہے سب سے پہلے سکوپ پہ یہ ہماری سکوپ جا وہ زیرو اٹھ کر دیتی ہے ہم سکوپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ ہماری سکوپ خراب ہے ہم سکوپ چینج کرتے ہیں پیسے لگاتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک اور بھی معاملہ ہے سکوپ کی بھی وجہ ہو سکتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سکوپ جو ہے وہ زیرو اٹھ نہیں کرتی بعض وقت سکوپ بھی خراب ہو سکتی ہے لیکن سکوپ چینج کرنے سے پہلے جو مسئلہ دیکھنے کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ریگولیٹر کریپ کر رہا ہوتا آپ کا ریگولیٹر کریپنگ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک جو ہے وہ مثال سمجھاتا ہوں اگزیمپل بتاتا ہوں امید ہے آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ایجزیمپل سمجھنے کے بعد آپ کو ریگولیٹر کریپنگ کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی اگر آپ کام میں مصروف ہیں تو سب کام جو ہے وہ چھوڑ دیجئے گا اور اس ویڈیو کو میری باتوں کو گوھر سے سنی گا ہے تب جا کے آپ کو جو ہے یہ سمجھ جائے گی اب ہم بات کر لیتے ہیں آپ اس سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں اگر مجھے ویڈیو ملی تو میں لگا دوں گا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پانی نال جسے ہم ٹوٹی کہتے ہیں اپنی زبان میں بیشن کی ٹوٹی کر لیں کوئی بھی ٹوٹی تو سنگ کی ٹوٹی کر لیں جب ہم اسے کھولتے ہیں پانی گلاس بڑھتے ہیں پانی کام نے گلاس رکھ دی ہے نیچے پانی وار گیا ٹھیک ہوگیا گلاس فل ہوگیا دیکھ لیتے ہیں جی گلاس فل ہوگا ہم ٹوٹی جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں نال کو بند کرتے لیکن جب جو اچھی کوالٹی کی ٹوٹی نہیں ہوتی جنال اچھی کوالٹی کا نہیں ہوتا تو جب ہم زور سے بند بھی کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی تین چار کترے آخر میں وہ گرا دیتے ہیں حالانکہ ہمیں جتنا پانی چاہیے گلاس میں وہ بھار چکا ہے لیکن پھر بھی تین چار پانچ کترے جو ہیں وہ پانی کے گر جاتے ہیں ٹھیک ہوگا ایسی مثال کی ریگولیٹر کی کچھ مثال ہے فرض کر لیں ہمارا ریگولیٹر جو ہے وہ ایک سو بیس بار پیسٹ ہے ریگولیٹر پہ بھی میں ویڈیو بناوں گا ریگولیٹر کی اس طرح سے کام کرتا ہے ریگولیٹر کا فنکشن کیا ہے ایک سو بیس بار پہ ہمارا ریگولیٹر جو سیٹ ہے اس کا کیا مطلب بنتا ہے انشاءاللہ بہت جل اس کی بھی ویڈیو آگی لیکن آج ہم ریگولیٹر کی ریپنگی بات کر رہے ہیں ہمارا ریگولیٹر جو ہے وہ ایک سو بیس بار پہ سیٹ ہے جو ہے بڑی گان جو ہے فیکس وغیرہ ان کا تو ریگولیٹر کا گیج لگی ہوتی ہے لیکن ہماری جو چائنیز گان ہے اس کی ریگولیٹر پی ٹین پی ٹین اکسٹ جو ہمارے یوز کرتے ہیں اس کی جو ریگولیٹر پریشر کی گیج ہے وہ نہیں لگی ہوتی صرف جو ہے وہ سلینڈر کی پریشر کی گیج لگی ہوتی ہے ہمارا ریگولیٹر سیٹ ہے جی ایک سو بیس بار پہ ہم نے گن کو زیرو کیا ہم نے فیلڈ میں نکلنے لگی ہم نے پہلے گن کو جو ہے وہ لوڈ کر کے رکھ لیا جس طرح میں نے مثال سمجھائی پانے کی اسی طرح ریگولیٹر کی بھی ہے جو ریگولیٹر قریب کر رہا ہتا ہے ہم نے پہلے لوڈ کر لیا ہم چلے گئے فیلڈ میں ہمیں ایک گھنٹے بعد جو ہے وہ شکار ملا ہم نے چھوٹ کیا نہیں لگا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک سو بیس بار تو پہلے اس نے بھر لی اپنے جو ریگولیٹر کی کپیسٹی ہے اس میں ایک سو بیس بار اس نے ہوا بھر لی پریشر ایک سو بیس بار اس کے جو پلینہ میں اس کے اندر آ گیا ایک گھنٹے تک جو ہے جس طرح ایک کترہ کترہ پانی کا گرتا ہے اسی طرح ریگولیٹر اپنے اندر تھوڑی تھوڑی سی ہوا آنے دیتا ہے جسے ریگولیٹر کریپنگ گاتے ہیں یعنی اگر ہمارا ریگولیٹر سو بیس بار پہ سیٹ آئے گھنٹے تک وہ ایک سو تیس بار پہ آ چکا ہوتا ہے جب ہمارا ریگولیٹر ایک سو تیس بار پہ آ چکا ہوتا ہے تو اس کا پریشر جو ہے وہ بڑھ چکا ہوتا ہے جبکہ ہم نے جب گھنٹ زیرو کی ہوتی ہے تو وہ ایک سو بیس بار پہ زیرو ہوتی ہے جب آپ سے ایک سو تیس بار پریشر پہ ریگولیٹر کام کرتا ہے تو گھنٹ کے جو ایف پی ایس ہے وہ بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو پیلٹ ہے وہ اوپر ہٹ کرتا ہے اور ہمارا جو شکار ہے وہ مس ہو جاتا ہے امید آپ کو سمجھ آیا گی ہوگی میں دوبارہ جو ہے وہ ریوائز کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ مثال آپ نے ذہن میں رکھنی ہے پانی والی چوٹی بانے کرتے ہیں پھر بھی دو تین کترے گر جاتے ہیں اسی طرح ریگولیٹر ایک سو بیس بار پہ سیٹ ہے جب ہم نے لوڈ کیا ریگولیٹر نے ایک سو بیس بار اپنے اندر ایر جو ہے وہ سٹور کر لی اپنے پلینم کے اندر لیکن ہمیں بعض اوقات ایک گھنٹے وچ کار ملتا ہے ریگولیٹر جو کھراب کوالٹی کا یعنی کریب کر رہا تھا وہ تھوڑی تھوڑی سی ہوا پلینم کے اندر پھر بھی لے کے جا رہا تھا جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اسے ایک سو بیس بار پہ سیٹ ہے تو ایک بار بھی اسے زیادہ ایک سو اکیس بار بھی ہوا جو ہے وہ سٹور نہیں کرنی چاہیے اسے ٹھیک ہو گیا ایک سو بیس بار ہی رہے لیکن جو کریب کر رہا ہوتا ہے ریگولیٹر وہ آہستہ آہستہ سے تھوڑی تھوڑی کر کے اپنے پلینم کے اندر حوالے کے جا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو ریگولیٹر کا پریشیر ہے وہ ایک سو پچیس بار ایک سو تیس بار پہ چلا جاتا ہے گھنٹے تک جب ہم چھوٹ کرتے ہیں تو ہمارے جو ہے وہ ٹارگٹ مس ہو جاتا ہے اور ہم جو سارا بلیم ہے وہ گھن پہ اور جو سکوپ ہے اس پہ ڈال لیتے ہیں جی ہمارے ہم نے سکوپ لی اور ہمیں مزا نہیں ہے سکوپ جا وہ زیرہ اٹھ کر دیتی ہے تو یہ بات تھی اگر آپ آہ یہ مسئلہ آ رہا ہے تو آپ خود جا وہ اسے ٹھیک نہ کرنے کی کوشش کریں آپ مزید معاملہ جا ہے وہ خراب کر سکتے ہیں تو آپ کسی اچھے ٹیونٹ سے رابطہ کریں اسے اپنا مسئلہ جا ہے وہ بتائیں اسے کہیں کہ میری جو گھن کے میری گھن جا ہے یہ مسئلہ کر رہی ہے میرے گھن کا اثر سے ہوا برتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے جب اکثر کرتے ہیں تو س fair گھن کی نشانی یہ ہوا بھی برتے ہیں تو آپ کا ریگولئٹر یہ وہ سو بیس بار سے اوپر نہ جائے اگر ایک سو تیس بار پی سیٹ ہے تو اس سو تیس بار سے اوپر نہ جائے جتنے پر آپ کا ریگولئٹر سیٹ ہے اس سے اوپر ایک بار بھی ہوا آپ کا ریگولئٹر floor نہ کریں ٹھیک ہو گیا جس تیونر سے بھی آپ پی سی بی ٹونر سے آپ جو ہے وہ ٹوننگ کروا رہے ہیں اس سے یہ پہلے بات کر لیں کہ میرا ریگولیٹر جو ہے وہ قریب نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے ایک سو بیس بار پر اسے سیٹ کیا تو ایک سو بیس بار سے ایک سو اکیس بار بھی ہوا جو ہے وہ اس میں سٹور نہ ہو ٹھیک ہو گیا جیسی آپ کی آپ کا ریگولیٹر اوکے ہوگا تو آپ کو یہ مسئلہ جو ہے وہ نہیں آئے گا میرے ساتھ بھی ایسی بھی تھی ہے ابھی تک جو ہے وہ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ مسئلہ آتا ہے تو میری گھن جو ہے گھن کی جو سکوپ ہے وہ زیرہ اوٹ کر دیتی ہے لیکن کچھ ہی دیر پہلے میرے اوپر جو ہے وہ حقیقت جو ہے وہ کھلی ہے تو میں نے سوچا آپ کو یہ علم ہونا چاہیے اس بارے میں بھی تو امید ہے آپ کو ویڈیو جا وہ سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ کسی بات کی نہیں آئی تو ڈسکرپشن میں جو ہے وہ میرا نمبر موجود ہے آپ اس پہ بلا جیسے جو ہے وہ کال کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن آپ جو ہے وقت کا خیال جو ہے وہ کیجئے گا کہ آپ بعض اوقات بھائی جو ہے وہ رات کے بارہ بجے کال کر دیتے ہیں اس وقت جو ہے وہ ریسٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ دن کے ٹائم کال کریں جیسے ہی میں فری ہوں گا تو میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ریپلائی یا کال کر کے آپ کو جو ہے وہ آپ کی بات سنوں گو اور آپ کو مسئلہ جو حال کرنے کی کوشش کریں گے جو میرے علم میں ہوا میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عمید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گا اللہ حافظ موسیقی